میں اکیلا ہی چلا تھا جامبی منزل مگر لوگ جڑتے گئے اور کاروہ بنتا گیا یہ محمد الطاف کلو صاحب ہے جو آنریبل ایم ایلے ہے پہل گام کے دوزار آٹھ میں جو ہے سیاست میں آئے باز افتہ تور جوائن کیا اس کے بعد پہلے لیجسلیٹو کانسل کے ممبر بن گئے کافی سارا کام بھی کیا اس کے بعد چودہ میں لوگوں نے منڈیٹ دیا اور ایم ایلے بن گئے چوبیس میں پھر سے ایک بڑی جیت درج کی اور پہل گام کو جو ہے اسمبلی میں ایریفیزٹ کر رہے ہیں کافی چہرہ ہے بڑا چہرہ ہے جب بات کرتے ہیں تو خبروں کی سرکی عام طور پر بن جاتی ہے الطاف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ جمعہ سے آپ حالی میں آئے تو پہلا انٹرو ہے آپ کے ساتھ جیتنے کے بعد یہ بتائیے آج تیوی تعلیم کی جو ریاستی وزیر ہے یہاں پہ کیابنٹ منسٹ سکینہ ایتو صاحبہ آئی تھی آج ریوی میٹنگ تھا کیا اندر فیصل لیے آپ کے دیکھیں کافی دپارٹمنٹس کو وہاں پہ ریویو کیا گیا جس میں بالخصوص ایڈوکیشن ہیلتھ اور سوشل ویل فیر کا ڈسکشن ہوا ہم نے بھی ڈسٹک انتناک کو وہاں پہ ڈسکشن ملایا جس میں بالخصوص ہم نے جو میٹینیٹی ہاسپٹل کا ایشو ہمارا انتناک کا ہے بہت بڑا ایشو ہے اس کا ڈسکشن ہوا اور آن سپورٹ ڈیریکشن یہ ہوئی کی اس میں ایک کمیٹی بازار ابتطور بن گئی جس کے ممران ہم بھی ہیں جی اور ایک ہفتے کے اندر در اندر ہم اس کا جو ہے ریپورٹ سپیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں پہ اور ایک اندناک میں جو ہسپٹل بنا تھا رحمت عالم جی بلکل بلکل ایک اچھی جگہ لوکیٹڈ ہے قریباً انتیس کنال زمین اس میں ہیں لیکن وہ بلڈنگ کا کچھ ایشو آ رہا ہے اس میں جی جی تو اس پہ بھی ہم نے باتچیت باتچیت ہوئی ہے اور اس کا بھی وہ کمیٹی میں اس کا بھی ایک اہم پوائنٹ وہ بھی ہے جو ہمیں اس کمیٹی میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے شاید ایک رات دن میں ایک دو دن میں ہمیں انشاءاللہ نامانوس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی جس کے ڈی سی صاحب بھی ہوں گے انجینیرنگ ونگ سے بھی لوگ ہوں گے تو اس پہ جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ کنسرن منیسٹر صاحبہ کو سکیرہی تو صاحبہ کو سابمیٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہی ڈسٹرک اندناک کے لیے ہم بہت ہی بہتر سوچتے ہیں جی 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 چاہے ایڈوکیشن کو لے کے ہو چاہے ہوسپٹلز کو لے کے ہو چاہے باقی جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ان کو لے کے ہو او ساتھ سی میں ہم نے ونٹر آنے والا ہے جس میں سنو کلیرنس کا ایشو ہوگا بجلی کا ایشو ہوگا بفر سٹاک ٹانس فارمز کا ہوگا جو مجدوں کے لیے ہمام جو ہمیں جلتے ہیں اس کا میں نے ڈسٹرک اندناک میں ایشو اٹھایا ہم نے ان کو کہا کہ مجدوں کے لیے جو ہے بالن وہ ایویلیبل رکھا جائے بھلے ہی اگر پیمنٹ بیسز پہ لیکن ہر جگہ پہ ڈسٹرک اندناک میں اس کو ایویلیبل رکھا جائے اس کی بھی ڈیرکشن چلے گی پاور کے حوالے سے بہت زیادہ کٹ ہوتی ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں تو ہم نے اس پہ بھی بہت زیادہ ذکر کیا اور عمر صاحب نے آرہ رہی جو یونین منسٹر اس کے ان سے ملے ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہ ہے کہ ابھی پانی کی بہت زیادہ کلت ہے کشمیر میں جمہو کشمیر میں جس کی وجہ سے ہمیں کئی سارے میگا وارٹس سکسٹی پرسند کمی ہے بہت ساری پرولانگ ہو گئی یہ ٹرائنس بہت قریباً سٹھ پرسند کے آس پاس پانی کی کمی ہے تو بجلی میں ابھی آٹومیٹیکلی وہ کمی نظرہ کٹس تو لگ جائیں گے لیکن کوشش یہ رہے گی کہ ونٹرز میں کٹس کم لگنے کی امید سر ایک پلٹیکل سوال آپ سے کریں گے آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں جب میں جنرلسٹ ہوں ہم تو بیٹھتے ہر کسی گروپ میں بات سنتے ہیں اس کے بعد اس پہ سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سرکار مارش تک چلے گی مارش کے بعد کوئی ایڈرس نہیں ہو گئی اس سرکار کا آپ کے سیاسی مخالفین مجھے تو کوئی مخالف نظر ہی نہیں آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو جمعہ کشمیر کی لوگوں نے جڑ سے اخواڑ دے ہیں جی جی آپ مجھے بتائیں ووٹ پرسنٹیج کی بات جو کرے آہ 23 پرسنٹ ووٹس آہ آہ ای تینک 23 اوہ 26 پرسنٹ ووٹس 26 ہم نے لیے ہم سے زیادہ بی جی پی کیونکہ وہاں پہ پرسنٹیج پولنگ کی زیادہ ہوئی زیادہ ہوئی باقی جو مخالفین کی آباد کے وہ آٹھ پرسن پر بیٹھے ہیں پہلے وہ دیکھی کہ لوگوں نے ان کو کتنا ایکسپٹ کیا ہے ہم بھی ہے آپ بھی ہے انشاءاللہ رامان یہ سرکار پانچ سال ایک دن کم نہیں چلے گی پورے پانچ سال سرکار چلے گی انشاءاللہ رامان اور جتنے بھی ہم نے وعدے کیے ہیں سر محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ آپ ہی کی جماعت نے سبھی سلنڈرز کیے تمام تر سلنڈرز آپ ہی کی جماعت نے کیے یعنی ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ڈسٹرکشن آج تک ہوئی وہ نیشنل کانفیس کی وجہ سے ہوئے اور جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ نیشنل کانفیس نے بیج دیئے میرا کہنا نہیں ہے محبوبہ مفتی کی لنگ میں جائے یہ جو تباہی کی دہاں پہ آج ہم ہیں تین سو ستھر پینتی سے پہلے وہ اس چیز کا جواب دی یہ کس نے یہاں سے ہم سے اچھی نا یہ تو وہ ہے جی ایسٹی کی بات آج آپ یہاں پہ کریں جی ایسٹی کس نے لیا جمعہ کشمیر میں ان کی ہی سرکار میں پہا میں اپوشن میں تھا میں ملے تھا ہم نے چلا چلا کے کہا کہ مہربانی کر کے یہ ہو کہ ہم نے ہاؤس ٹیکس بہت لڑائی کر کے اس کو روکا یہاں پہ جہاں تک یہ الزام تراشی کی بات ہے دیکھیں تین سو ستھر تھا آج تو اسی مدے پہ ہم لڑ رہے ہیں نیشنل کانفرنس نے اس کے ساتھ کبھی کھلوار نہیں کیا پینتی سے تھا نیشنل کانفرنس نے کبھی کھلوار نہیں کیا سٹیٹ تھا اس کے ساتھ تو کوئی کھلوار نہیں سٹیٹ کو یوٹی بنایا پیڈی پی نہیں پینتی سے ہٹایا اس کا ساتھ دیا بی جی پی کا تو پیڈی پی نہیں تین سو ستھر ہٹایا اس کا ساتھ بی جی پی کا ساتھ دے رہے تھے بیڈی پی ان نے ہٹایا جنڈا ہمارا ہٹایا تو کئی ساری یہ خالی نہیں ہے آپ انسٹویشنز کی بات کریں کمیشنز کی بات کریں بہت سارے ایسے قانون ہم سے چھینے گئے جو ابھی تک لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے تو یہ الزام لگانا یہ آسان بات ہے سر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ محمد عبداللہ صاحب اللہ ان کو جرلد الفردوس عطا کرے کیونکہ اس دنیا سے چلے گئے نائنٹی سیونٹی فائیو میں وہ پرائیم منسٹر سے ہٹکے وہ چیپ منسٹر بن گئے اور اس سے پہلے میت صادق تھے یہاں پہ چیپ منسٹر ان نے کہا کہ اس پہ کمپرومائز شیخ محمد عبداللہ صاحب نہیں کیا کیوں وہ پھر جب وہ نائنٹی سکسٹی فائیو میں پرائیم منسٹر تھے پھر نائنٹی سیونٹی فائیو میں وہ چیپ منسٹر بن گئے تو ان نے کہا کمپرومائز شاید وہی سے سٹارٹ ہوا اس وقت کمپرومائز کانگریس نہیں کیا تھا چاہے بکشی صاحب تھے چاہے صادق صاحب تھے لیکن اس وقت ہمارے جو مفتی محمد سعید صاحب تھے وہ کانگریس کے سب سے بڑے بانے مانے جس سٹالوارٹ لیڈرہ کانگریس جمہو کشمیر کے تھے جو بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے مفتی صاحب کو he was handing glove with the center at that moment شیخ صاحب تو جیل میں تھے جب شیخ صاحب باہر آئے تو یہاں چیپ منسٹر پرائیم منسٹر سے چیپ منسٹر بنا تھا تو اس میں شیخ صاحب کا کہاں پہ آپ کو زورات ہے ہیسٹورین مانتے ہیں شاید اگر شیخ ابلہ صاحب اس وقت ریاکٹ کرتے مسکر میں ایک لنگویج بن جاتی ہے کہ شیخ ابلہ صاحب نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا وہ کہتے کہ میں نہیں بنوں گا میں کیوں پرائیم منسٹر سے ہٹ کے چیپ منسٹر بنوں گا حالانکہ اس سے پہلے میر صادق چیپ منسٹر بن گئے یہ بھی ہسٹری ہی ہے صادق صاحب تو چیپ منسٹر تھے تو اب آپ چیپ منسٹر کی کرسی سے اتر کے تو آپ چیپ منسٹری بنیں گے ہم نے آج کے ڈیٹ میں یوٹی میں الیکشن لڑا ہم عمر صاحب کل تک سٹیٹ کے چیپ منسٹر تھے محبوبہ جی چیپ منسٹر سٹیٹ کی تھی آج عمر صاحب سٹیٹ کے بعد آپ یوٹی کے چیپ منسٹر ہیں تو کیسے اس کو بھی آپ پھر کہیں گے کمپرومائز ہیں یہ کمپرومائز کی بات ہے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پریڈیسر جو تھا وہ چیپ منسٹر کی کرسی پہ تھا تو آپ چیپ منسٹر کی کرسی سے اتر کے چیپ منسٹر ہی بنیں گے آپ ان سے پوچھ لیجی اس وقت بھی شیخ صاحب نے چلا چلا کے کہا تھا مت کرے مت خواہ یہ چاول کے پیچھے مت پڑھو کچھ گلتیاں ہم سے بھی لوگوں سے بھی ہوئی میں یہ نہیں کہوں گا نیسل کانفرنس سے کوئی گلتی نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ہوئی ہوگی لیکن اوہرال اگر اب دیکھا جائے تو اس میں یہ الزام لگانا آسان بات ہے لیکن پریکٹیکلی پیپل نو کس نے کیا کیا آپ کی جماعت بھی چالیس دن سے اقتدار میں ہے بازر تو تور سرکار ایک بنی یو ٹی میں مر کچھ لوگ یہ بھی ابھی کہتے ہیں کہ افسر شاہی ابھی بھی جاری ہے یعنی سرکار کا چلنا گرونڈ لیور پر نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے ایمیلیز یہاں سے جیت گئے مر چلتا کام ہے وجہ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایز ایمیلی کہ اومن نہیں کر رہے ہیں افسر شاہی جاری ہے کیونکہ گورنر صاحب ایک طرف میٹنگ بنا رہے ہیں چیپ منسٹر صاحب دوسری طرف بنا رہے ہیں کچھ افسر شاہی جاری ہے ادھر جائیں گے فس گئے ادھر جائیں گے فس گئی آپ کا کیا ماننا ہے دیکھیں دو پاور کاریڈور نہیں چلیں گے اس سٹر لیکن ابھی بزنس رولز نہیں آئے ہیں آپ سٹرنی بھی لیور فیلد چین تو انٹر سیشن بھی آئے سے لگا پارلیمنٹ میں اس میں سٹیٹ کی بھی بات انشاءاللہ رہا ہمیں پوری امیر ہیں وہ اس کی بھی بات سے لگی لیکن جہاں تک یہ ماننا نہ ماننے کی بات ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آفیسر ہمیں ڈسٹر کا نہ ترہا کہ میں بات کرو یا اوورال سٹیٹ کی بات کرو کسی جگہ آپ کو لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں نہیں نوٹ اٹھار یہ کہنے کی بات ہے بٹ بی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ بھی آہ ٹائچ ویڈ آ آفیسر اور جو بھی جینیون ڈیمانڈ ہوتی ہے آفصاروں کے پاس جب بھی ہم بات رکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ کام ہو ہی جاتا ہے اسا نہیں علتیف صاحب ایک اہم سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفیس نے ہمیشہ ساؤت کشمیر کے ساتھ ساؤتی لیما کا سنوک کیا اور اس بار بھی ہم نے دیکھا کی کیابنٹ میں کوئی رپیزنٹیشن نیشنل کانفیس کو نہ تو زیلا پلواما میں شپایا اور انتناگ میں حالانکہ انتناگ کے لوگوں نے چھ سات سیٹ آلائنس میں آپ کو دی حق تو بنتا تھا کسی بندے کا یہاں پہ کیابنٹ میں رپیزنٹ کرنے کا کیا وجہ ہے پارٹی جو ہے تنظیم کیوں سیریس ان چیزوں کو نہیں لیتے ہیں جبکی یہ کہتے ہیں کہ ساتے لیے ماں کا سلوک ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں پھر کیا ہے پھر کیا بلکل دیکھیں آج کے ڈیٹ میں you have a limited seats جی but settle then three vacancies are vacancies وہ دوسری بات ہے وہ پارٹی high command کا فیصلہ ہوگا پارٹی first پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم آمن نہ صدق نہ کرے گی اس میں we are not above party neither we are above leadership لیکن پھر بھی ہمیں ابھی تو ہے ایک representation تو ہے نو ہی ہے total we have nine لیکن جمعو کو بھی چلانا ہے اس میں امد صاحب آپ کا سنا ہوگا seriously but انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بہتر ہی ہوگا جو بھی ہوگا لیکن let down نہیں ہے we ساؤت کشمیر کبھی let down نہیں ہے نہ وہ تمیر ترکی میں ہوگا نہ overall آپ کسی بھی شعبے کو لیجی انشاءاللہ رامان ہماری امید ہے امید ہے کہ آن بورڈ لیا جائے گا دیکھیں دیکھیں وہ party high command کا فیصلہ ہوگا they will take the decision on right time لیکن جہاں تک آپ district اندناگ یا ساؤت کشمیر کی بات کریں گے انشاءاللہ رامان ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جتنے بھی ہمارے demands ہیں ساؤت کشمیر میں انشاءاللہ رامان بالخصوص اندناگ میں ہم چھینج وہ کہتے ہیں نا اپنا حق لے کے ہی رہیں گے چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی department ہو جتنا ہمارا شیئر ہوگا انشاءاللہ رحمان میں آپ کے وسادت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کوئی زیادتی نہیں ہوگی کوئی سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا تھا ہاں اس وقت یہاں پہ ملی جو ریپیزنٹیشن نسل کانفرنس کی بہت کا اگر آپ چودہ کی بات دیکھیں گے district اندناگ میں تو میں اکیلا تھا اگر آپ دوہزار آٹھ کی بات کریں گے تو ایک ایک تھا اور سکینہ جی اپر ہوس کا ممبر تھا سکینہ جی اس وقت وہ بھی شیوز آلسو دیر ایک ہی تھی تو کیابنیٹ میں تھی تو لیکن ریپیزنٹیشن نہیں تھی لوگوں نے اس وقت بالکل ریجیکٹ کیا تھا نسل کانفرس کو آج لوگوں نے ہم پہ بروسہ کیا انشاءاللہ رحمہ انشاءاللہ رحمہ اور ساوت کشمیر میں کھڑا ہوں انشاءاللہ رحمہ جتنا بھی مجھے منسٹر سے یا آنریبل سی ایم صاحب نہیں آنریبل سی ایم صاحب سے جناب عمر صاحب سے آنریبل ایم پی صاحب سے جو بھی ہمیں آنہ دنہ کے لئے حق لینا ہوگا ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے اور آج بھی اور آپ دیکھیں پہلگام کیا ہم نے بات کی لیکن پہلگام سلر کو ایس ڈی ایش کا درجہ دینے کے لئے میں نے بات کی اس کے بعد سیر کو بھی ہمیں اور بڑھانے کی ضرورت کرنا ہے پی ایش مقام کو سی ایش ہی یا سب دیسکو ہسپٹل بنانے کی آج بات کی ہم نے پہلگام کو بھی ایس ڈی ایش کی بات کی کیونکہ آج کے دن میں پوپلیشن بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور وی ڈیزروڈ بگاز بینگ از نمبر ون ٹورس پلیس انڈیا ٹاپ موس ناٹ ناٹ ان انڈیا رادر ان ورلڈ پیلگام مانا جاتا ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ ٹورس فلو ہوتا ہے لوکلز کا فلو تو ٹورس کا فلو ہوتا ہے لوکلز کا فلو ہوتا ہے تو ہسپٹلز کا وہاں پہ ہونا بہت زیادہ بڑھاوہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے ساتھ ہم نے ایڈیوکیشن کے بارے میں جو ڈگری کالیج کی بہت کی پہلگام میں بلخصوص اشمکام انشاءاللہ رامان وہ بھی شورٹ سپن اوف ٹائم انشاءاللہ رامان اشمکام میں ڈگری کالیج کی یہ ہوگی فانڈیشن سٹون ہوگی اس کی بھی ہم نے بہت آج چاہی سر آپ بھی پہلگام کے ریسپونسیبل سٹیزن کے ساتھ ساتھ آپ امیلے بھی ہے اور ریبل وہاں پہ میں نے ایک سوال میں آپ سب تھوڑا آپ کو گصہ نہیں آنا چاہے پہلگام تب ہے جب وہاں پہ پانی ہے پہلگام تب ہے جب وہاں پہ جنگلات محفوظ رہیں گے جب وہاں کی خوبصورتی محفوظ رہے گی میں کچھ مہینوں سے لگاتا اللیگل کونسٹرکشن جاری ہے بے تہاشا اللیگل کونسٹرکشن جاری ہے کل ہم ڈاکٹر راجع مظفر صاحب سے بواد کر رہے تھے معقول پہ اگر زیادہ کونسٹرکشن وہاں پہ ہوگی شاید پہلگام نہیں رہے گا جو بیسٹ وہاں سے نکلے گا وہ جائے گا کہاں کیا آپ پلان وہاں کے لئے بنا رہے ہیں تاکہ پہلگام بھی برقرار رہے ہیں دوسرا کونسٹرکشن زیادہ نہ پہ جائے وہاں پہ تاکہ کل ایسا دن نہ آ جائے ہم پہلگام قبولیں دیکھیں پہلگام کا ماسٹر پلان آرڈی سیٹ ہوا ہے دو زیرو تری دو دو ہزار بتیس تک اس میں بلکل خسرہ نمبر ساتھ منشن کی جگہ پہ آپ کو کونسٹرکشن ہے کون گرین ہے کون کیا ریڈ زون ہے گرین زون ہے جو بھی ہے وہ ڈیفائنڈ ہے رہا سوال کونسٹرکشن کا دیکھیں اگر آپ توریز دیسٹینیشن کی بات کریں گے جب تک آپ وہاں پہ انفرسٹرکشن نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کا ہائی انڈ ٹورس نہیں آئے گا جہاں پہ ہائی انڈ ٹورس آتا ہے اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں گے اپنی گورنمنٹ کے ہام بہت زیادہ کم 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 کھرچے میں بہت زیادہ ہائی انڈ ٹورس یہ بنانے چائے ہارٹس کی بات ہو لیکن بڑھانے کی ضرورت ہے تب ہی جا کے آپ کا زیادہ پھلو اگر آپ کو کل کے ڈیٹ میں دس ہزار کا پھلو آئے گا دس ہزار رومز کا پندہ ہزار رومز کی وہاں پہ نہیں ہوگی پہلگام میں تو آپ رکھیں گے کہاں محفوظ رکھنا ہے ماہولیات کو صاف رکھنا ہے پلاسٹک کو بلکل ہمیں استعمال نہیں کرنا پانی کو بلکل ہمیں صاف رکھنا ہے جو وہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ ہم نے اسٹی پی وہاں نہیں وہاں پہ انویوریٹ کیا تھا ان چیزوں کو بہت ضرط طور ہم خیار رکھیں گے بلکل کئی اگر کئی کوتائی بھی کوئی دیپارٹمنٹ اس میں کرے گا کوتائی میں ہم برداشت نہیں کریں گے جو بھی اس پر ایکشن لینا ہوگا ہم ایکشن لیں گے ہاں اگر کوئی اب لیگل کر رہا ہے اس کے لیے بھی قانون بنا ہے ایکشن بھی ٹیکن لیکن بڑھانے کی ضرورت ہے ایکسپلور کرنا ہے ٹورزم کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تو آپ خالی سرکار سے اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے ہے آپ ایکسپلور پارٹنر آپ ایکسپلور کم اپ اینوید اینویسٹر کم اپ اینویسٹ یا کوئی اسرے نگر سے آئے جمعو سے آئے جی جی کی اسٹیٹ تو آئے تو سو دیٹ کی بجا ہے نال اہور پہ جو ہے روڈ بن گیا کافی بری بات ہے نال اہور جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کتنا پانی اوپر سے آتا ہے اور ایک خوبصورتی کی مانت وہاں پہ روڈ بنا ہے کہ آپ اس کو تیک اپ کریں گے افسرز کے ساتھ ایس ایمیلے آپ کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ آپ پہل گام کے ایمیلے ہیں آپ اس جگہ کے ایمیلے ہیں جہاں پہ دنیا بھر کے سیاہ لوگ آتے ہیں تو آپ پہ بھی فرض ہے کہ راستہ نہیں بننا چاہے دیکھ میں نے آرڑی یہ آرابل منیس صاحب کی نوٹس میں بھی لائے ہے جی آہ جاوید صاحب کی نوٹس میں لائے ہے آئی ڈی سی صاحب کے نوٹس میں بھی میں نہیں لائے ہے ابھی تک شاید کاروائی نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی کاروائی اس میں کرنی ہوگی انشاءاللہ رحمان اگر آپ کے مادم سے وہ سن رہے ہیں میں پھر سے ایزم ملے ان کو مدبانہ گزارش کراؤں اس کو نالے ہو رہا ہے اس کو پاس کیا جائے تاکہ جو وہاں کے سائیڈ میں بستیاں ہیں ان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ اگر نالے میں رستہ بنائیں یہ بہت ہی غلط طریقے سے بنائیں illegal ہے i don't support it i واریبل منز صاحب کے ساتھ میں پھر سے ایک بار بات کروں گا اور ڈی سی صاحب کو بھی ایک بار ریمائنڈ دوں گا یہ نالے اس کو تھوک کیا جائے آخری سوال کھنبل پہلگام روڈ ایک پروجیکٹ اس پہ عمل آیا گیا تھا ان کمپلیٹ ہے کیا ہم دیکھیں گے آپ کی ایک سوال روڈ بن رہا ہے نیشنل ہاوی فائی زرو ون جی جی تو انشاءاللہ رحمان اس پہ شیئر ٹڈ را اٹھ ہوا ہے وہ بھمز میں اس کے ساتھ جڑے گا یہاں ورن حال سے بھمز تک اس کے بعد آگے یہ برابر چندھنواری تک انشاءاللہ رحمان فور لین بن جائے گا باقی بھی کسی جگہ اس کے لیے بات کرنی ہوگی بات اٹھانی ہوگی جو 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 جس راستہ آپ بھی جاتے ہم بھی جاتے کیا اس پہ بھی بڑھانے کی کوشش کی جائے میں وہی کہہ رہا ہوں فائی جرو ون بمزو بمزو سے تو آگے بلکل بنے گا ایک سو بیس فٹ کا اس کا نشان نشان وغیرہ جو سارے ہیں جو کرنی تھی وہ انہوں نے کی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس پر کام شاید شروع ہو جائے گا اور رہا سوال انتناک سے فیر بمزو تک کوشش رہے گی اس کو بھی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اور کھنبل بریج امپورٹنٹ ہے آپ شاید بھول آپ یہ رہتے ہیں میں بھی یہ رہتا ہوں تو ہمیں دوسرا بھی جان بہت بولنا پڑ بھول بھی جاتے ہیں یا تو اس میں بنانے کی ضرورت ہے جب بھی ڈسک ڈیولومنٹ بورڈ میٹنگ لگی گی یا اسمبلی لگی گی ہم ساری انشاءاللہ سارے جتنے بھی ہم ساتھ ہمیلیز ہیں دن بہ دن بڑھتا ہے اس میں بریج کی ضرورت ہے یا آپ ایک بات میں بول گیا گریب آوام کی بات جو پہلگام کی گاؤں میں رہتے ہیں ان کا فیملی سٹرکچر بڑھ گیا کسی کے پاس تین بیٹیا ہیں وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں ان کا بی جیناک ہے انہوں نے ہی آپ کو الیکٹ کیا ہے اسمبلی تک پہنچا ہے ان کے لیے کیا اٹھایا آپ نے کیا ان کی بات آپ سی او کے ساتھ کریں گے جو پہلگام کے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جو کچھ ریزنٹ بنانا چاہتے ہیں جن کے پاس دو ہی کمرے چار بی دیکھیں جہاں تک لوکلز کی بات ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں بات کی ہے ہم جہانیہ پالسی لوکلز کی لئے بنائیں گی کیونکہ مجھے روز کوئی نیو فون آتا ہے ہے پرابلم ہے there is no doubt about it but give us a little time تھوڑا سا موقع دیجئے ابھی چالیسی دن ہوئے تھوڑا موقع دیجئے انشاءاللہ رامان this issue will be redress once for one بہت 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 شکریہ آپ کا بھی عباس صاحب thank you very much یہ تھے محمد الطاف خلو صاحب جو کہا کہ پہل گام کے لئے بہت کوش کروں گا آج میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے سیر ہسپیٹل کا issue اٹھایا سلر کا اشبو کام کا وہ جو اشبو منسٹر کے سامنے رکھے سکینہ ایتو منسٹر ان کے سامنے دیگری کالیج اشبو راستہ بنایا گیا جو خدگرز لوگ جو سیر سینٹر بیپل ہیں ان کو ورن کیا ان نے کیونکہ یہ issue ہے اس راستے کو برداشت نہیں ہوگا ارلی ٹائم اس آنت ناک